اسلام علیکم جس اس میں فاطمہ اکرم کافی دنوں سے مجھے ریٹ کلکے ایرکس بنانے کا بہت مند کر رہا تھا سچلو آج بناتے ہیں آج میں جو ایرکس بنا رہی ہوں وہ اتنے زیادہ بیوٹیفو لگتے ہیں کہ کیا ہی کہوں سچلو بینہ ٹائم ویسٹ کیے ایرکس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں بھی بنانا بھی شروع کر دیا ہے میں نے کہا کیا میں نے لے لی اپنی پیپر کلپ کی وائر آپ کو پتہ ہے کہ میں پیپر کلپ کی وائر سے ہی ساری جولڈیز بناتی ہوں جیتی بھی آپ نے پیچھلی جولڈیز دیکھئی ساری میں نے پیپر کلپ کی وائر سے ہی بنائی ہے سو آپ جو سی بھی وائر یوز کرتے ہیں آپ اسی وائر کا استعمال کر کے سیئرنگز کو بنا سکتے ہیں سو فرس میں میں نے کہا کیا ہے پیپر کلپ کی وائر لے لیا اسے پوری طرح سے اوپن کر لیا ہے سو وائر کو اوپن کرنے کے بعد میں یہاں پہ وائر کی ایک سیٹ پر کرب کر رہی ہوں کرب کرنے کے لیے میں مدد لے رہی ہوں پلائر کی میں اسے پلائر سے کرب کروں گی یہ بہت ہی ایزیلی سے کرب ہو جائے گی سو فائنلی اب میں یوز کروں ریڈ کلر کے بیل یہاں پہ میں ایک بھرا سائز کا موٹی اور دو چھوٹے موٹی یوز کروں گی اور میں یوز کرنے والی چین میں نے یہاں پہ سلور چین لی ہے یہاں پہ میں چین کے ہالز کو کاؤنٹ کر کے چین کو کٹ کروں گی سو فرس پہ میں نے 11 پوائنٹس لی ہے پھر 10 again 10 and again 11 پوائنٹس کٹ کریں گے یہاں پہ میں نے چین کے 11 پوائنٹس کو کاؤنٹ کر کے وائر میں insert کیا ہے and then میں ایڈ کر رہی ہوں کرسٹل بی کرسٹل بیڈ ایڈ کرنے کے بعد میں یہاں پہ 10 پوائنٹ والی چین کو بھی ایڈ کر لیا ہو اب میں نے درمیان میں بھرا موٹی ڈال ہے and again 10 پوائنٹ والی چین اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک کیا ہے تو یہاں چلدی سے لائک کر دو اور اگر یہاں پہ میں نے ٹین پوائنٹ پالی چینز کو کٹ کیا ہے یہاں پہ میں نے دو پیچھل سے ریڈی کر دی ہے سو سمپلی جو وارک ہم نے کٹ کیا تھا اس کے اندر ہی ہم ان چینز کو ایڈ کرنے والے ہیں سو یہاں پہ میں نے دونوں چینز کو وار میں انسٹ کر لیا ہے اور اب میں لے رہی ہوں چھوٹا سا جمپ رنگ جس میں ہم دونوں چینز کو ایڈ کر کے اچھے سیو جمپ رنگ کو لگ کر لیں گے سو یہاں پہ چپ رنگ بھی اچھے سی لوگ ہو چکی ہے اور اب میں یوز کریوں کریوں کرسٹل کا ڈروپ شیپ پرل میرے پاس سیلور ہیڈ پی نہیں ہے اس کے جگہ پہ میں یوز کریوں کومن پین سو یہاں پہ میں کومن پین کو پرل میں انسٹ کر رہی ہوں پر اس کا ہول بہت زیادہ بھرا تھا جس پہ میں کومن پین نکلی جاری تھی سو میں نے کیا کیا ہے میں نے پہلے کومن پین کے اندر چھوٹا سا وائٹ کلگا بیڈ انسٹ کر لیا ہے جس سے کہ ہمارا ڈروپ شیپ پل باہر نہیں نکلے گا یہ اچھے سی لوگ ہو جائے گا اور اب اوپر سے جو اس کی نوٹ کنے میں نے اس کو تھوڑا سا کٹ کیا ہے اندر اوپر سائیڈ وائر کو کرب کر لیں گے سو وائر کو پورا کرب کرنے سے پہلے ہم اس میں ساری چینز بھی تو ایڈ کریں گے میں یہاں پہ وائر وائر ساری چینز کو ایڈ کر کے اس کے بعد میں وائر کو کرب کر لوں گی سو یہاں تک تو ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ ایسے بھی اچھا لگ رہا ہے باہر ہم اسے تھوڑا سا اور فرانسی بنائیں گے جس کے لئے میں نے لے لی ہے اگین کرسٹل پرل اور لے لی ہے کومن پین سو کومن پین میں پارسٹ کریں گے تھوڑی سے وائر کو کٹ کر لیں گے اور اوپر سائیڈ وائر کو کرب کر لیں گے ایسی طرح ہم دو پیس جلدی سے ریادی کر لیں گے موسیقی یہاں بھی میں نے دو دو پیس جلدی کر لیا ہے سو سمپلی ہمیں اپنی ایئرنگز کے ساتھ ات کو بھی اٹیچ کر لینا ہے موسیقی موسیقی سو یہاں پہ میں نے دونوں بیسیس کو اپنے ایرنگ کے ساتھ اچھے سے اٹیچ کر لیا ہے لاش میں ہمیں چاہیے ایرنگ ہوگا کہ یہاں پہ فٹا فٹ سے پیپر کلپ کا ایرنگ ہوگا ریٹی کر لیتی ہوں اگر آپ کو گھر میں ایرنگ ہوگا ہیڈ پینج جمپ لنگ آئی پینج یہ چیزیں نہیں پناہنی آتی تو آپ میرا یہ ویڈیو ضرور چیک کرنا ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ہونے والی ہے اس ویڈیو کا linkable description میں دے دوگی اور لاش میں میں نے اچھے سے ایرنگ ہوگی بھی اٹیچ کر لی ہے and it's done تو چلو فٹا فٹ سے پا دوسرا پیپ بھی ریٹی کر لیتے ہیں اسے بنانا بہت ہی زیادہ ایزی ہے آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائے کرنا آپ اسے کسی بھی کلر میں بنا سکتے ہیں ہر کلر میں بہت ہی زیادہ پٹیٹی لگے گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کا ایک لائک شیئر اور کومیٹ کر دینا آپ ملو گے نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے keep smiley girl اللہ حافظ